موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز عوام کا غصہ آٹھ پروری کو نکلے گا عمران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے جلسوں میں پی ٹی آئی کے نعرے لگ رہے ہیں یہ جو مرضی کر لے انتخاب نشان لے لے پی ٹی آئی کو ہرا نہیں سکتے گوٹھوں کی زمینیں چین کر وزارت عظمہ کا خواب دیکھنے والے عوقات میں آئیں فاروق ستار کا کہنا ہے کہ اگر یہ قبلہ درست نہیں کریں گے تو ہم ان کی لوٹ شیڈنگ کریں گے سندھ کا منظرنامہ تبدیل ہونے جا رہا ہے شدید دھن نے ٹرینوں کا پہیا بھی جام کر دیا گھنٹو تاخیر کا شکار پنجاب کے مختلف علاقوں میں جمعے سے بارش کا امکان دھن کے باعث مزید 23 پروازیں منصور کر دی گئیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کیندا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کیندا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کیندا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن بانیے پی ٹی آئمران خان نے کہا ہے کہ نامائی واقعات پر نگران وفاقی حکومت کی نگرانی میں تحقیقات کو نہیں مانتے عوام کا غصہ آٹھ فروری کو نکلے گا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں بانیے پی ٹی آئمران خان نے کہا ہے کہ نامائی واقعات پر نگران وفاقی حکومت کے نگرانی میں تحقیقات کو نہیں مانتے عوام کا غصہ آٹھ فروری کو نکلے گا راول پنڈی کی اڈیالہ جیل میں قائم حدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانیے پی ٹی آئمران خان نے کہا کہ نامائی واقعات پر نگران وفاقی حکومت کے نگرانی میں تحقیقات کو نہیں مانتے نامائی سے متعلق کوئی آزادانہ انکوائری نہیں ہوئی نواز شریف کے جلسوں میں تو کوئی آ نہیں رہا اس کے جلسوں میں پی ٹی آئی کے نارے لگ رہے ہیں نواز شریف خود تو گھر بیٹھے ہیں کہ یہ مجھے سیلیکٹو کر رہے ہیں کیمپین کی ضرورت ہی نہیں عمران خان نے امیدواروں کے لئے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ سب تیار رہیں یہ جس امیدوار کو پکڑیں گے ہم اس کی جگہ کسی اور کو کھڑا کر دیں گے یہ عوام سے ڈرے ہوئے ہیں ہمارے امیدواروں کو میری تصویر لگانے کی اجازت نہیں دی جاری یہاں تک کہ امیدواروں کو قیدی نمبر 804 لکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے جو ہماری پارٹی میں نہیں رہے ان کو ہماری تصویر لگانے کا کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو پہلے تاریخ میں کبھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہ ہوا بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جیل سے حق کے رائدہی کے استعمال کے لئے پوسٹرل بیلج کے لئے اپلائی کر دیا ہے کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی صرف ایک ہی ڈیل ہے کہ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں شیخ رشید سے ملاقات کے سوال پر عمران خان نے کہا کہ شیخ رشید سے جیل میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی مجھے نظر بند کر رکھا ہے عمران خان نے مزید کہا کہ اسی فیصد پاچ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے یہ جو مرضی کر لیں انتخابی نشان لے لیں پی ٹی آئی کو ہرا نہیں سکتے ایسی پری پول دھاندلی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی انہوں نے آج فروری کو بھی دھاندی کرنی ہے دھاندی کے باوجود زمنی انتخابات ہارنے پر یہ پی ٹی آئی کو فیلڈ نہیں دے رہے انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ عوام کی نفس پر ہے عوام کا غصار پروری کو نکلے گا بانی پی ٹی آئی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میری ایک ہی ڈیل ہے اور وہ ہے صاف اور شفاف انتخابات کرائیں اور جمہوریت نائیں یہ جو سوچ رہے ہیں اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا یہ الیکشن نہیں آزادی کی جدوجہت ہے میں نے پوسٹل بیلٹ کے لیے اپلائے کر رکھا ہے بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ سنا ہے انہوں نے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاس کر دیا ہے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاس میرے اتوار کو الیکشن مہم شروع کرنے کے بیان کے بات کیا گیا دفعہ ایک سو چوالیس صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لیے لگائی گئی ہے اب دیکھیں نا پی ٹی آئی کو جلسے اور ریڈیوں کی جازت نہیں ملے گی دفعہ ایک سو چوالیس نواز شریف نے لگوائی ہوگی ایمکیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینئر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ لوگوں سے گوٹھوں کی زمین چھین کر وزارت عثمہ کا خواب دیکھنے والے عوقات میں آئیں مزید تفصیلات اس سپورٹ میں ایمکیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینئر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ لوگوں سے گوٹھوں کی زمین چھین کر وزارت عثمہ کا خواب دیکھنے والے عوقات میں آئیں فاروق ستار نے کہا کہ یہاں رہنے والے اردو اور دیگر زبانیں بولنے والے رکشہ چلا کر اپنا روزگار کماتے ہیں اس علاقے کے بے روزگاروں کو آسان ایک ساتھ پر رکشہ پراہم کرنے کی سہولت پراہم کریں گے گیس اور بیڈی کے محکموں کو کہتا ہوں پنجا کے پی کے میں گیس آ رہی ہے یہاں گیس نہیں آ رہی تو وہ اپنا قبلہ درست کر لیں سینئر ڈپٹی کنوینئر ڈاکٹر فاروق ستار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اینے 244 پر ایمکیو ایم پاکستان نے رکشہ ریلی کا انعقاد کیا تھا ریلی میں شریک تمام افراد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایمکیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینئر نے کہا کہ اگر یہ قبلہ درست نہیں کریں گے تو ہم ان کی لوڈ شیڈنگ کریں گے سن کا منظرنامہ تبدیل ہونے جا رہا ہے پامی اسمڈی کی بائیس سیٹوں پر کراچی سے کامیابی حاصل کریں گے ہر زبان بولنے والا آج ایمکیو ایم میں شامل ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ 21 جنوری کے جلسے کی کامیابی پر سب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں قبضہ کر کے میئر کی سیٹ 5 فیصد ووٹ پر لی گئی شہر کے حقیقی وارثوں کو میئر بنوائیں گے پاروق ستار نے مزید کہا کہ کامیابی حاصل کر کے پانی اور گیس کے مسائل حل کریں گے شدید دھن کے بعد پنجاب کے مختلف علاقوں میں 25 سے 28 جنوری تک بارش کا امکان ہے خوشک سردی سے مختلف بیماریوں کا پھیلاؤ تیز ہو رہا ہے بارشوں کا سلسلہ وبائی امراض میں کمی کا باعث ہوگا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں شدید دھن کے بعد پنجاب کے مختلف علاقوں میں 25 سے 28 جنوری تک بارش کا امکان ہے خوشک سردی سے مختلف بیماریوں کا پھیلاؤ تیز ہو رہا ہے بارشوں کا سلسلہ وبائی امراض میں کمی کا باعث ہوگا ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق ڈی جی خان، بہاولپور، ملتان، راولپنڈی اور گجرہ والا ڈیویجن کے بیشتر علاقوں میں بارش ہوگی پنجاب کے میدانی علاقے جنوری کے آخری ہفتے میں بھی دھنکی لپیٹھ میں رہیں گے مری اور گردو نوہ میں بارش اور برباری متوقع ہیں مری میں سیاہوں کی سہولیات کے لیے تیرہ فیسیلیٹیشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں ترجمان پی ڈی ایم اے کی ہدایت ہے کہ موسم کی تلخی کم ہونے تک نقل و حمل میں احتیاط ضروری ہے جبکہ ہیٹر کے استعمال میں لاپرواہی جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے سیاہوں سے گزارش ہے کہ سفر سے پہلے موسم کی صورتحال کا چائزہ لیں دوسری جانب لاہور سمیت پنجاب کے میدان علاقوں میں شدید دھن سے پروازیں متاثر ہونے کے بعد اب ٹرینوں کا پہیا بھی جام ہو گیا اور وہ گھنٹوں کی تاخیر کا شکار ہو رہی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کے میدان علاقوں میں شدید دھن نے عوام کے معمولات زندگی درہم برہم کر رکھے ہیں پروازیں پہلے ہی متاثر ہو رہی تھی اب ٹرینیں بھی گھنٹوں تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں شدید سردی میں ٹرینوں کی تاخیر سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دن کی وجہ سے فلائٹ آپریشن آج بھی متاثر ہوا جس کے باعث 23 برواز منصوب اور 3 منتقل کر دی گئیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی